اسلام علیکم دوستو یہ آج کی ویڈیو میں میں ازان کو ایک سرپرائز دینے جا رہی ہوں ازان کی برڈے تھی تو ان کو چاکلٹ کپ کے بہت پسند ہے تو دیکھئے میں نے اس کے لئے آرڈر کیا ہوا تھا اسکول میں ہے جب تک آئیں گے میں نے ان کے لئے یہ ٹری ڈیکوریٹڈ کی ہے آرڈر تو آیا تھا ڈیبو میں یہ سکس سکس کی پیکنگ کے اندر تھا تو میں نے اس کو یہ کی ٹری میں ڈیکوریٹ کر دیا اور فرنڈز ایک کام میں اور اپنی ویڈیو میں کرنے جا رہی ہوں کہ آج سے میری ویڈیو پر جو سب سے پہلا کومنٹ کرے گا میں اس کا کومنٹ پن کروں گی کیونکہ جو ظاہر ہے جس کا کومنٹ پہلے ہوگا وہ فرسٹ نمبر پر ہی رہنا چاہیے میں نے لاسٹ ویڈیو سے یہ کام شروع کیا ہے تو پہلے کومنٹ کریں اور میں اس کو پن کروں گی دیکھیں گائز کس قدر اچھی ڈیکوریشن ہے اعظان کے لیے یہ یقیناً سرپرائز ہوگا میرا کیا لے وہ خوش ہوگا یہ سب دیکھ کر یہ اعظان کی چار سال پہلے کی فوٹو ہے میرے بیٹے کی کتنا معصوم اور سمائلی سا فیز ہے اور مجھے تو لگتا ہے سب ہی بچے ماں کو معصوم ہی لگتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں میرا یہ بیٹا کچھ زیادہ ہی معصوم ہے یہ شیلڈ نے ملی تھی جب وہ اپنا تھری کلاس کا سکول لیو کر کے تو پرائمری سیکشن میں جا رہے تھے جو کہ سینئر بھی ہے تو تب مجھے بہت اچھی پک لگی یہ بھی میں نے اس کے ساتھ ہی رکھ دی ہے تو تاکہ وہ سکول سے آئے اور دیکھ کر خوش ہو تو گائز یہ میں نے رکھ دی ہیں ابھی فریج میں تاکہ خراب نہ ہو ان کی کریم میلٹ نہ ہو تو اگلا کام کرتے ہیں آج مجھے بنانی ہے آلو گوبی تو آلو گوبی پکانی شروع کرتے ہیں دیکھیں کس قدر فریش ٹیماتر ہارے میرچ اور گوبی میں نے کاٹ کر رکھی ہوئی ہے تو ایز ہیل اس کا مسالہ بنائیں گے پیاز میں نے ڈال دیا ہوا ہے اور میں یہ آواز اجیت نہیں کرتی مجھے یہ کھانا بننے کی آواز اچھی لگتی ہے اس میں میں ڈالوں گی ایدرک لسن کی پیسٹ پہلے میں ڈیلی ایدرک لسن کو کھٹا کرتی تھی تو بس جب سے نانو اور دادو حاصل گئی ہیں انہوں نے اس طرح سے مجھے اکٹھا ہی لسن اور ایدرک سٹیم کے رکھنے کا آئیڈیا دیا کافی ٹائم بھی بڑھ جاتا ہے یہاں میں ٹیماتروں کو تھوڑا سا درم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں یہ میں ڈھک دوں گی ابھی تو ڈھکنے سے سٹیم کے ساتھ درم پڑ جاتے ہیں دیکھیں مسالے میں میں نے ڈالا ہے مسالہ جو بھی نمک میٹ سکردھنیا اور ہلڈی ڈالی ہوئی ہے تھوڑا سا اس کو بھونوں بھی وہی آسان سا میتھڈ ہے جیسے سب لوگ پکاتے ہیں لیکن آئل سیپ کر ٹھونے تک یہ میں نے ایک نشانی رکھی ہوئی ہے مسالہ بننے کی اب اس میں ڈالیں گے یہ آلو اور گووی کیا فریش گووی لگ رہی ہے اور میں نے دیکھیں کاٹی بھی موٹی موٹی ہے مجھے گووی میں پکی ہوئی گووی میں پھول پھول نظر آئیں اور اچھا لگتا ہے اور مسالہ میں نے ڈال دیا تھا اس کے بعد یہ میں نے ایک چھوٹا گلاس سوڑا سا پانی یہ بہت اچھی پک جائے گی تو اس کو ڈھک دیتے ہیں اور تب تک میں تھوڑا سا دھنیا بناوں گی مجھے سالن میں ہرہ بھرہ دھنیا ڈلا ہوا بہت اچھا لگتا ہے اور دیکھیں دھنیا ہے بھی کتنا فریش تازہ دھنیا کی کیا بات ہے یہ دیکھئے ہاف پک ہو چکا ہے اس کو کرتے ہیں بند جب تک یہ پکتا ہے میں اپنے ہسپنڈ کا سوٹ ایک اس طرح کر لیتی ہوں جب جب میں فری ہوتی ہوں حالانکہ پہلے سے اس طرح کیا ہوئے پڑے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی میں ایک ایکسٹرا ہی کر کے تو رکھتی ہوں تاکہ کسے دن کوئی مسئلہ نہ ہو تو لیتے ہیں ہینگر اور ایک سوٹ لیتے ہیں اور چل کے جلدے سے اس طرح کرتے ہیں جب تک ہمارا کھانا بھی ریڈی ہو جائے گا اس طرح سٹینڈ ہمارا دیکھیں یہ مین ڈور کے ساتھ ہے کھونے میں اچھی لگتی ہو تو کانٹینٹ اچھا لگتا ہو تو لائک اور شیئر کیا کریں تو دیکھیں کرتے ہیں کپڑے استری اور جل جل دی اپنا کام نبٹاتے ہیں کیونکہ پھر وہ چنکو سکول سے لینے بھی جانا ہوتا ہے ان کا ٹائم ہو جائے گا یہاں پر ہیلپر جو تھی وہ اپنا کام کر گئی تھی برطن صفحہ سب گھر صاف سترا تھا اور ان کے جانے کے بعد میں نے کھانا بنانا ہوتا ہے اور جو ٹائم بچتا ہے اس میں ہسپن کے کپڑے بھی استری کرتے ہوتے ہیں اور جو ابھی بچوں کے لئے تیاری کرنی ہوتی ہے وہ میں کر کے رکھتی ہوں بچوں کی آنے تک ان کے کپڑے نکال کے رکھتی ہوں تو شلوار استری کرنے کے بعد میننگ کا کئی سالن جالی نہ جائے اس کو دیکھیں پہلے تو لینجیس قدر زبردست ییلو قرر کی گو بھی دیکھیں پھول نظر آ رہے ہیں میں ٹوٹے نہیں ہیں بلکل مکچر پکی ہوئے گو بھی مجھے بلکل پسند رہی ہے میں ایزان کے لئے سربرائز بک رہی تھی ساتھی میں نے کچلیں پھٹنگ اپنی کر لیتے ہیں تو یہ سالن بن چکا ہے ہرے میرچر کیلے پھول گو بھی پھول واو کامبینیشن اور یہ میں نے پلیٹر میں بھی ڈال لیا ہے تاکہ اچھی طرح آپ کو نظر آسکے تازہ فرش پکے ہوئے سالن کی فریش پیٹ یہ پھول میں نے ڈالا تھوڑا سا گرم مسالہ گو بھی میں گرم مسالہ ڈالنے سے ایک الگ ہی ٹیسٹ آتا ہے گائز یہ اس کے ساتھ ہی ایزان کے اپلیٹر اس کی ہیپی برڈی کے لئے سرپرائز ہیپی برڈی کے لئے اس کو مکڈانلڈ پہ دعوت دے آئے تھے اس کو کھانا کھلا دیا ہوا تھا ہم نے تو یہ میں نے الگ سے آرڈر کیا اس کی خوشی کے لئے یہ بچے آ کر سکول سے انجوائی کریں گے تو تب تک واپس کپڑے اسطری کرتے ہیں تاکہ کام میرا ختم ہو جائے کیونکہ بچوں کے سکول سے لانے کا ٹائم بھی ہو رہا تھا یہ چینل جب ہم نے بنایا تھا گائز تو صرف بچوں کا چینل تھا لیکن بس میں نے اس میں ویڈیوز بنانی شروع کی ہیں ایک خاص مقصد کے لئے جب وہ مقصد پورا ہو جائے گا تو آئی ویلیٹ یو نو یہاں دیکھیں کپڑے اسطری ہو چکے ہیں اور یہ چونکہ آوٹ ڈوٹ کے دروازے کے پاس ہی میں نے ٹانگیں ہوئے تھے تو یہ باہر کا ویو آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جناب ترو تازہ روشن صبح مجھے اپنے اس نیٹ ڈور سے باہر دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے چلیں کپڑے واپس ٹانگ آتے ہیں ہینگ کر دیتے ہیں علماری میں اور پھر فارغ ہو کے تھوڑی دیر اپنا فون یوز کروں گی لیکن یہاں مجھے لگ رہی تھی تھوڑی چی بھوک تو چھوٹی چھوٹی بھوک کا علاج کرتے ہیں کچھ کھانے کو دھونتے ہیں دیکھیں کیا ملتا ہے ہمیں کھانے کو تو لیں جی میں نے ایک اورنج لے لیا ہے یہ اورنج کھاؤں گی میں کھانا نہیں کھاتی پہلے اپنے سب بچوں کو سکول سے لے کے آتی ہوں اس کے بعد ہی کھانا کھاتی ہوں میری شروع سے یہ عادت ہے بچوں کو لائے بغیر کھانا مجھے حضب ہی نہیں ہوتا ان کو گھر لا کے سکون سے ان کو کھانا دے کے پھر خود میں کھاتی ہوں تو یہ جب میں سکول سے بچوں کو لے کر آئی تو دیکھیں ایک آرڈر بھی آ چکا تھا دراز سے یا آپ ہی نے ایک فوٹبال ایزان کو گفت کرنے کے لئے آرڈر کیا تھا تو یہ فوٹبال ہے روحان کھول کے دکھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپی کو خوش رکھیں اور بھائی بہن کا یہ پیار بنائی رکھیں آپی کی برڈے پہ ایزان بھائی نے گفت دیئے تھے تو اس لئے اس نے بھی ریٹارن میں یہ اپنے بھائی کے لئے گفت مگایا ایزان کے پاس فوٹبال کی کمی نہیں اس نے بہت سارے فوٹبال جمع کیے ہوئے لیکن یہ ایک اور آپ کی طرف سے گفت اس کو مل گیا تو وہ بہت خوش تھا تو گائز اس کے ساتھ ہی ویڈیو ختم کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کی زندگی میں آسانیاں لائے سب کو خوشیاں دے اور اس کے ساتھ ہماری خوشیوں کو بھی برقرار رکھیں ویڈیو کو شیئر کریے گا لائک کریے گا لائک کریں